آج میں آپ کو بتاؤں گی شب براد کی اہمیت مَا مِن لَيْلَةٍ بَعْدَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ اَفْزَلُ مِن لَيْلَةٍ نِسْفُ شَبَانَ اطار بن یسار تابیر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کے بعد شب براد سے بڑھ کر کوئی رات فضیلت والے نہیں شب براد کے مختلف نام بھی ہیں نمبر ایک شب براد کو لیلت البراد بھی کہتے ہیں یعنی کہ نجات والی رات لیلت المبارکہ بھی کہتے ہیں یعنی کہ برکت والی رات لیلت الرحمہ بھی کہتے ہیں یعنی کہ رحمت والی رات لیلت السک بھی کہتے ہیں دستاویز والی رات شب براد میں آگے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ شب براد میں کیا ہوتا ہے سجیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے عائشہ کیا تمہیں ملوم ہے کہ اس یعنی پندرہ شبان کی رات میں کیا ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا اس رات میں اس سال پیدا ہونے والوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے جس نے بھی پیدا ہونا ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے اس رات میں اس سال فوت ہونے والوں کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے اس رات میں انسانوں کی عمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں ہی لوگوں کی روزی نازل ہوتی ہے شب برات میں کیا ہوتا ہے حضرت اسمان کے قول کے مطابق کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین میں رہنے والوں کی عمریں ایک شبان سے دوسرے شبان تک تیہ کی جاتی ہیں یہاں تک کہ انسان تو شادی بیاء کر رہا ہوتا ہے اور اس کی لاد ہو رہی ہوتی ہے مگر اس کا نام مردوں کی فرست میں مردوں کی فرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے شب برات میں اور کیا ہوتا ہے حضرت عطار بن یسار سے مروی ہے کہ شب برات میں اللہ رب العزت کی جانب سے ملک الموت کو ایک فرست دی جاتی ہے اور حکم بھی دیا جاتا ہے کہ اس فرست میں جس جس کا نام ہے اس کی روح قبض کرنی ہے نمبر دو چنانچہ کوئی بندہ درخت لگا رہا ہوتا ہے اور کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے اور کوئی تعمیر کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مردوں کی فرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے شب برات میں اور کیا ہوتا ہے عام بخشش ہوتی ہے انسان کی حضرت ابو بکر کے کول کے مطابق کہ نصف شبان کی شب اللہ رب العزت اسمان یعنی دنیا کی طرف نزول اجال فرماتے ہیں اور اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرق اور کی نہ پرورکے شب برات میں رحمت سے محروم افراد کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو شب برات کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں ان میں ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانے والا نہاک قتل کرنے والا کی نہ رکھنے والا زنا کرنے والی کرنے والا قطع رحمی کرنے والا ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا والدین کی نہ فرمانی کرنے والا اور شراب بھی شب برات میں دوائے نبوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کسرسی کے دعا پڑھتے تھے اعوذ بی افوکا من اکابکا واعوذ بی ری داکا من سخطکا واعوذ بکا من کجل وجہوکا لا احسی سناء علیکا انتا کما اصنیتا علا نفسکا شب برات کے امال پندرویں شبان کی رات کو نماز پڑھو اور اگلے دن روزہ بھی رکھو پانچ راتوں کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پانچ راتوں کو زندہ کیا وہ جنت کا مستحق ہوگا آٹھمی زلحج کی رات نومی زلحج کی رات اور تین عید الازحا کی رات چار عید الفطر کی رات پانچ پندرہ شبان کی رات اس رات کی عبادت خاص عبادت یا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے چار قسم کی نفلی عبادات میں اپنے آپ کو لگایا جائے صرف چار قسم کی نوافل پڑے جائیں زیادہ زیادہ صلاحات و تسبیح پڑی جائے تلاوت قرآن پاک کی جائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور تسبیح حمدو یعنی درود پاک اور استغفار کیا جائے نفلی عبادات میں انفرادی حالت پسند دیتا ہے شب برات کی غلط رسومات کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں اس رات آتش بازی نہیں کرنا چاہیے چراغہ روشنیوں میں اصراف کرنا چاہیے حلوہ مانڈنا غیر ضروری میل جول بھی نہیں کرنا چاہیے اجتماعی صلاحات و تسبیح اجتماعی احتمام سے قبرستان جانا صلاحات و تسبیح پڑنی چاہیے اور صلاحات و تسبیح کی فضیلت اور طریقہ اس میں صلاحات و تسبیح کی بہت زیادہ ہمیت اور فضیلت ہے صلاحات و تسبیح حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو صلاحات و تسبیح سکھاتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ یہ نماز پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے جان بوجھ کر کی ہوئے گناہ یا بھولے سے سادر ہو گئے ہوں گے چھوٹے ہوں یا بڑے چھوٹے ہوں یا بڑے پشیتا ہوں یا ظاہر سب گناہ ماہ فرما دیں گے اگر ہو سکے تو دین میں ایک بار پڑھ لیں یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں یہ بھی نہ کر سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار ضرور پڑھ لیں اور یہ بھی نہ ہو پائے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں صلاحات التسبیح کا طریقہ چار اکات نفل نماز کی نیت کی جائے سورت الفاتحہ اور قرآن سے فارنگ ہو کر رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ بار پڑے دس بار رکوع میں پڑے یہی تسبیح دس بار رکوع سے اٹھ کر پڑے دس بار سجدے میں دس بار دونوں سجدوں کے درمیان دس بار دوسرے سجدے میں دس بار دوسرے سجدے سے اٹھ کر اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آگے لائک اور شیئر ضرور کریں رزاک اللہ خیر